موسیقی اسلام علیکم ایمان کک بک اور آج فرینڈز میں آپ کے ساتھ چکن روز کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں پہلے میں نے آپ کے ساتھ کی ایف سی چکن کی ریسپی شیئر کی تھی اس سے ملتی جلتی تقریباً میں نے آپ کے آسانی کے لئے آپ کو بتانے کے لئے یہ میں ویسے ہی بنانے لگی تھی تو چلے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ بہت ایزی سیمپل ہے ہمیں جیسے ہم پاودر بناتے ہیں گھر پہ جو روز کے لئے ہمیں ساری سیزلنگ وغیرہ سب کچھ اس پہ ڈالنا پڑتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ میں نے پیکٹ تو فرسٹ ایمی یوز کیا ہے ویسے تو میں یہ بوکسز میں لیتی تھی یہ والے تو اس میں ڈیفرنٹ کمپنیوں کی ہیں ایک اس میں ملتا ہے کہ سپائسز بھی ہوتے ہیں انہوں نے ڈالے ہوئے مرچے وغیرہ کافی سپائسز بھی ہوتے ہیں ان میں تو یہ ایک سیمپل وے میں ہے تو انہوں نے سب مسالے وغیرہ سیمپل سے ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے بلیک پیپر، آنین پاورڈر، گارلک پاورڈر اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈالا ہوا ہے اور میں نے یہ فرسٹ ایم پیکٹ یوز کیا ہے تو اس کا مجھے بہت پسند آیا ہے ہیرہ ہیرہ نیم ہے ان کی کمپنی کا حلال اور چکن فرائی مکس بجائے کہ ہم سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ میں دل نہیں چاہتا کہ ہم وہ مکس اپ کریں تو بنا بنایا ہم لے آئیں تو یہ بہت اچھے ان کے جو ہے نا ماشاء اللہ سے یہ مجھے پسند آیا یہ میں نے یوز کیا تو مجھے اچھا لگیا تو وہ ڈبو میں بھی ایک ٹراپکس کا ہوتا ہے اکثر میں نے کافی سارے یہ یوز کیا ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ تو یہ جو ڈبے والا ہے وہ ہیبا کمپنی کا ہے اور چکن فرائی یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اس میں سپائسز والے بھی ہوتے ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ جو ویسے ایزی وے میں آپ کو بتانے کے لیے میں بتانے لگی تھی کہ کیسے میں اس کو یوز کرتے ہوں تو میں نے چکن لیا ہے تقریباً نائن ٹین پیسیز ہیں چکن کے اور لیگ اور تھائی ہے اور ملک لیا ہے ملک میں میں ڈپ کر کے پھر اس کو جو ہے نا میرینیٹ کروں گی نا پاؤوڈر کے ساتھ تو یہ پاؤوڈر میں آپ پلیٹس میں نے رکھے ہوئے ہیں آپ پاؤوڈر اس پلیٹ میں ڈالتی ہوں سارا تو پھر میں ملک لگا کے نا یہ دیکھیں فرینڈز میں نے پلیٹ میں ڈال لیا سارا اس کا پاؤوڈر آپ چکن کو پہلے فرسٹ میں کیا کروں گی سام کچھ لوگ کرتے ہیں کہ انڈا بھی لگاتے ہیں انڈا لگا کے کرنے سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا اوئل ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے اوئل میں ببلز بان جاتے ہیں جو انڈا لگا کے ہم میں نے پھر ملک پہلے میں کرتی تھی انڈے کے ساتھ لیکن اسے اچھے ریزلٹ نہیں ہیں وہ اوئل ہمارا حراب ہو جاتا ہے نا یہ دیکھیں میں ڈبل کوٹنگ اس کی کار رہی ہوں بس ہم نے ان کو لگا کے تو ساتھ ہی ہم نے فرائی کر لینا ہے کوئی ہم نے اس کو رکھنا نہیں ہے اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن ہاں میں اسی وقت اب ان کو فرائی کروں گی یہ ڈبل کوٹنگ کر کے بس ان کو ڈبل کوٹ کرنا ہے تو KFC کے لیے میں نے ہود کیا تھا نا فلاور ہود ریڈی کیا تھا تو اگر آپ نہیں اس طرح کرنا چاہ رہے KFC کے لیے اگر یہ بنا بنایا ریڈی میٹ بھی آپ لے آئیں تو اور زیادہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی صرف اس پہ میں کرمز نہیں لگا رہی بریڈ کرمز نہیں لگا رہی وہ بریڈ کرمز جو کون فلیکس کے کرمز ہے وہ نہیں لگا رہی یہ جس سمپل وے میں میں کروں گی بس یہ میرا مقصد تھا آپ کو بتانے کے لیے چلیں میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں دیکھیں فرنگز میں نے لگا کے رکھا ہوا تھا جو پاورٹر اب میں نے فلیم بھی آئل کیا ہوا ہے آئل بھی گرم ہو رہا تھا تو میں ان کو فرائے کے لیے دس پندرہ منٹ کے لیے ہم نے فرائے کرنا ہے اور فرنگز یہ میں نے سکن کے بغیر لیا ہے اگر آپ سکن والے بھی لینا چاہے تو سکن والے بنا سکتے ہیں یہ سکن کے بغیر جو کئی ایف سی میں نے بنایا تھا وہ سکن والا تھا بس ہم نے دس پندرہ منٹ کے لیے ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے دونوں طرف سے گولڈن فرائے ہو جائے اور جو ہمارے نیو فرنگز جنہوں نے ابھی ابھی جوئن کیا ہے تو وہ سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا میری اگر آپ کو پسند آئیے ریسپی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو میں فیڈبیک ضرور دیا کریں تاکہ آپ کے مجھے پتا چال سکے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آریاں کے نہیں تو اور کوئی کمی بیشی ہو تو آپ بتا دیا کریں اگر میں صحیح نہ کروں تو مجھے غلطی میری بتایا کریں کہ میں نے کیا غلط کیا اس سے پھر مجھے بھی سکھنے کو ملے گا پائی ملے گا میں نے اس کو چین کے دیکھے ایک کرد سے گولڈن ہو گیا ساکھ ساکھ ہم نے ہیار رکھا ہے اس کا کہ جال نہ جائے دیکھیں فرینس مارا چکن فرائی ریڈی ہے اور دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اور کتنا اور مزے کا ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اور جوسی اور یمی زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ بتائیے گا آپ کو کیسی لگی اور یہ سوس جو ہے نا گارلک سوس یا جو میونیز کی سوس ہوتی ہے وہ والی لے لیں وہ مکس فلیور میں ہوتی ہے نا اس کے ساتھ لے لیں جو آپ کو سوس اچھی رگے اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ انجوئے کریں تو بتائیے گا مجھے کہ کیسی لگی آپ کو میری ریسپی تو امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی وہ اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہمارے جو نیو فرنڈز ہیں ہمیں سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ